دوستوں سواغت ہے آپ کا ایک اور پھر سے میرے چینل اول ٹیک ٹریک میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ریال می کا بلو ٹوٹھ نیک بینڈ ہے اس والے بلو ٹوٹھ نیک بینڈ میں جو پرولم آ رہی ہے وہ ہے دوستوں اس کے دونوں سپیکرز میں تو یہاں پر اور باقی یہ جو بلو ٹوٹھ ہیٹ فون ہے یہ دوستوں یہاں پر ورک کر رہا ہے تو پہلے میں اس کو اون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس میں جو LED لائٹ ہے وہ یہاں پر بلنگ کر رہی ہے یعنی کہ یہ جو بلو ٹوٹھ ائر فون ہے ہماری یہ دوستوں ٹھیک ہے بٹ اس میں جو پرولم ہے وہ ہے دوستوں اس کے دونوں سپیکرز میں کوئی بھی یہاں پر ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے اس کو کینسے ریپیئر کریں گے اور اس میں کیا فولٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن بیل کو آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ہیں آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو چلی دوستوں بینہ کس دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اپن کرنے سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں کہ یہ والے جو بلوٹو th نیک بینڈ ہے یہ دوستوں اوریجنل ریال می کا نہیں ہے دوستوں یہ ریال می کا کوپی برانڈ ہے اور ریال می کا جو بلوٹو th ہیٹ فون ہوتا ہے دوستوں اس میں اوپن کرنے کا بھی کوئی اوپشن نہیں ہوتا تو آپ کے نوولیج کیلئے دوستوں میں یہ چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے پاس جو نیک بینڈ ہے وہ تو اوپن ہونے کا اس میں سسٹم ہی نہیں ہے اس لئے میں آپ کے نولیج کے لئے اس چیز کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ یہ دوستوں ریال می کا اوریجنل بلوٹوٹھ ایئر فون نہیں ہے یہ جو لوکل مارکٹ میں ملتے ہیں یہ اس کا کوپی برانڈ ہے چلے ہی پہلے میں اس کو کر لیتا ہوں دوستوں اوپن تو یہ والا جو بلوٹوٹھ ہیڈ فون ہے یہ دوستوں ایزلی اوپن ہو جائے گا کیونکہ اس میں اوپن کرنے کا یہاں پر ہمیں آپشن مل جاتا ہے تو سمپلی ہم یہاں سے اس کو بلیڈ سے اوپن کر لیتے ہیں دوستوں اور آپ کا بھی سیم موڈل کا ایئر فون ہے وہ جدی ہے تو آپ اس کو ریپیر کر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں جو اوریجنل ریال می کا جو ایئر فون ہوتا ہے وہ اتنے آسانی سے دوستوں اوپن نہیں ہوتا تو دوستوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا ون سائیڈ ہم نے اوپن کر لیا ہے کافی ایزی طریقے سے اب چلی اس کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ بھی پہلے اوپن کر لینا ہے ہمیں تو یہ بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں دوستوں تو اس سائیڈ اس میں جو بیٹری ہے وہ دی ہوئی ہے اور اس سائیڈ اس کا جو سرکٹ بورڈ ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو وائر سے وہ دوستوں یہاں پر پورے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں تو چلی میں اس کو پہلے الگ کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس میں کافی ڈیمیجنگ ہوئی ہے پون میں تو یہاں سے اس کے یہ جو وائرس ہیں یہ دوستوں یہاں سے پورے ٹوٹے ہوئے ہیں تو چلیے پہلے ان کو بھی ہم الگ کر لیتے ہیں ان دونوں کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اب سمپلی ہمیں پہلے اس کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے کیونکہ اس سرکٹ بورڈ میں یہاں پر کوئی بھی دوستوں پرابلم نہیں ہے تو اس کو میں سائیڈ میں کر دیتا ہوں ابھی تو اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بک اس ٹائپ سے آپ کو کرنا ہے تو یہاں پر اس کے جو وائرس ہیں دوستوں یدی آپ ان کو ڈائریکٹ لی یہاں پر چیک کریں گے تو دوستوں یہاں پر اس میں کوئی بھی ریڈنگ نہیں بتائے گا ابھی آپ اس وائر کو یہاں پر چیک کریں گے چلی ہم چیک کری لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سیکھنے کو ملے کچھ تو میٹر کو آپ کو کنٹینیوٹیو پر سیٹ کر لینا ہے یدی دوستوں ہم ڈائریکٹ لی ان کے دونوں وائرس یہاں پر لگا کے چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ریڈنگ نہیں بتائے گا وہ اس لیے نہیں بتائے گا دوستوں کیونکہ یہاں پر اس کے یہ جو وائرس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہم کو دوستوں جو ہماری ماچس ہوتی ہے اس سے تھوڑا ہمیں ان کو جلانا ہوگا تاکہ اس کا جو اوپر جو بھی پینٹ لگا ہوتا ہے وہ یہاں سے ایزلی نکل سکے تو چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ان کو چیک کرنے کے لیے تو سمپلی ہم نے یہاں پر ماچس کو جلا لیا ہے تو اس وائر کو آپ کو سمپلی کچھ اس ٹائپس یہاں سے جلا دینا ہے زیادہ نہیں جلانا ہے دوستوں آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو جلانا ہے تاکہ اس کا جو اوپر کا جو پینٹ ہے وہ یہاں سے نکل سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جلنے کے بعد یہ جو وائر ہے کچھ اس ٹائپ کا آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں سے میں اس کے جو وائر ہیں وہ تھوڑا سا کلین کر لیتا ہوں تو اب دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اوپر کے جو دونوں وائر ہیں وہ ایک جنسے آپ کو دکھائی دیں گے جلانے کے بعد تو چلی اس کو بھی تھوڑا سا یہاں پر ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دونوں وائرس ہیں وہ آپ کو اب ایک ہی کلر کے دکھائی دیں گے کیونکہ دوست میں اس میں ایک ہلکا سا پینٹ لگا ہوتا ہے وہ اس لیے لگا ہوتا ہے تاکہ جو وائر ہیں وہ آپ اس میں شوڈنا ہوں اب اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے دوستوں لائپ چیکنگ میں آپ دکھا رہا ہوں کس ٹائپ سے آپ کو جو بلوٹووٹھ نیگوینڈ ہے اس کے وائر کو چیک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو سپیکر سے وہ ایک دم اوکے ہے دونوں سائیڈ آپ کو یہاں پر پلٹ کے ریڈنگ جو ہے وہ چیک کر لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس کا یہ والا جو سپیکر سے یہ ایک دم اوکے ہے اب ایسے ہی اس کا دوسرا والا سپیکر سے چیک کر لیتے ہیں تو دوستوں یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر جو میٹر کا جو بزر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر کافی اچھے سے اون ہو رہا ہے اور دونوں سائیڈ آپ کو یہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ چیک کر لینی ہے تو دوستوں یہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے جو بلوٹووٹھ نیگوینڈ ہے اس کے دونوں سپیکر سے ایک دم اوکے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے تو پہلے اس کو لے لیتے ہیں ہم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس میں وائر دی ہوئے ہیں یہ والے تو ہمیں ان کو بھی تھوڑا سا یہاں سے جلا لینا ہے تاکہ دوستوں اس میں جو سپیکر کا جو کنیکشن سے ہم آسانی سے ہم کر سکیں تو چلیے پہلے ان کو بھی ہم یہاں سے مچ سے تھوڑا جلا دیتے ہیں اس کے وائر کو تو دوستوں کچھ اس ٹائپ سے آپ کو جلا دینا ہے وائر سمپلی اس کے جو کنیکشن سے وہ کر دینا ہے سب سے پہلے یہاں پر اس کی جو لیتیم بیٹری ہے اس پر ہم تھوڑا سا ٹیپ لگائیں گے تاکہ اس کے جو وائر سے وہ یہاں پر شوڑنا ہو یہاں پر اس کی جو بیٹری ہے اس پر ہم ٹیپ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پروٹیکشن کے لیے اس میں کوئی بھی ٹیپ لگا ہے اس بیٹری میں اور وہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے جو وائر سے بیٹری کے وہ ٹچ نہ ہو اس والین والے وائر سے اور یہ تھوڑا سیپٹی بنی رہا ہے اس میں اس لیے ہم یہ جو ٹیپ رول ہے یہ اس میں لگا دیتے ہیں تو اس کی جو بیٹری تھی وہ ہم نے فکس کر دی ہے یہاں سے اب ہمیں سمپلی کرنا کیا ہے کی اس میں سے کوئی بھی ایک ہم کوئی سپیکر لے لینا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اس کی جو وائر سے وہ میں تھوڑے بڑے یہاں پر کٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہم نے نکال دیا ہے اب سمپلی یہ جو وائر ہے یہ ہم یہاں پر اس کو شولڈرنگ کریں گے دوستوں دوستوں اب یہاں پر دھیان دینے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کچھ لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو وائرز شولڈرنگ کرتے ہیں اس میں دوستوں کچھ مستیک کر دیتے ہیں جس کارنڈ سے ہوتا کیا ہے کہ جو بلوٹوث نیکوینڈ ہے وہ ان کا ٹھیک سے ورک نہیں کرتا تو یہاں پر میں آپ کو جو اس کے وائرز شولڈرنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس ٹائپ سے اس کے جو وائرز ہیں وہ شولڈرنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جو ہم نے وائر جلائے ہوئے ہیں مانچس سے تو سمپلی آپ کو یہاں پر اس کی اوپر شولڈرنگ آئے رہن ہے اس سے آپ کو یہاں پر پہلے یہ جو شولڈرنگ ہے یہ آپ کو وائر کی اوپر لگا ہوئے دکھائی دے گا جنسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب ایسا ہی ہم اس والے وائر کی اوپر شولڈرنگ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں وائر کی اوپر کافی اچھے سے جو شولڈرنگ ہے وہ لگ چکا ہے اور یہاں پر جو ایکسٹر وائر نکل رہی ہے اس کو سمپلی ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس وائر کو یہاں پر کٹ کر کے دوستو چھوٹ اکل لینا ہے کچھ اس ٹائپ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو وائرنگ ہے یہ شولڈرنگ کے لیے ایک دم ریڈی ہے اور ایسا ہی دوستو آپ کو اس کے جو اندر والے جو وائر ہیں ان پر بھی سیم سٹیپس آپ کو فولو کرنی ہے تو چلیئے میں کر دیتا ہوں یہاں پر پہلے تو چلیئے دوستو اب اس کی جو شولڈرنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو جو وائر ہے وہ کافی آسانی سے شولڈرنگ ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی دوستو یہ والا جو وائر ہے یہ بھی میں شولڈرنگ کر دیتا ہوں تو آپ دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں جو دونوں وائر سے وہ کافی اچھے سے یہاں پر دوستو شولڈرنگ ہو گئے ہیں لیکن دوستو ابھی کام یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے ہمارا اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو ہوت گن ہوتی ہے اس کی گلو سٹک کا ٹکڑا ہے تو اب اس ٹکڑے کو بھی دوستو ہمیں اس میں لگانا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹکڑا لے لینا ہے تاکہ اس کا جو وائر ہے اس کے بیچ میں ہم اس کو لگا سکیں تو اب چلیے اس کو کہیں سے لگانا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے تو سمپلی آپ کو اس کی اوپر رکھنا ہے جو وائر سے ہمارا اور سمپلی آپ کو شولڈرنگ آئرن سے ہی اس کو پگھلا دینا ہے تو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو وائر سے اس پر ہم نے کافی اچھے سے جو گلو ہے وہ لگا دی ہے اب یہ وائر یادی آپس میں شورڈ بھی ہوتے ہیں تو جو بلوٹوٹ نیک بینڈ ہے وہ دوستو یہاں پر خراب نہیں ہوگا تو چلیے اب اس کا جو وائر ہے وہ ہم یہاں سے اس کو فکس کر دیتے ہیں دوستو اور یہاں پر بھی جو تھوڑی سی جو گلو ہے وہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کا جو وائر ہے وہ دوستو یہاں پر کچھنے پر وائر ہے ادھر ادھر نہ ہو تو یہ دوستو ہم نے لگا دی ہے اب اس کا جو کیپ ہے وہ دوستو ہم کو بند ہم یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ والا جو سائیڈ ہے یہ ریپیر ہو گیا ہے اب چلیے اس کا دوسرا والا جو سائیڈ ہے وہ ہم ریپیر کر دیتے ہیں تو اب اس کی جو وائرنگ ہے وہ آپ کو کہاں کرنی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو سرکٹ بورڈ ہے اس میں دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے آر پلس اور آر مائنس یعنی کی اس کا یہ والا جو سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے تو اب اس میں سپیکر سپیکرز کے ہم کو وائر شولڈرنگ کرنا ہے ہم کو کرنا کیا ہوگا کہ پہلے یہ جو وائر ہیں پہلے ان کو پہلے شولڈرنگ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے وہ والے وائر کو کیا ہوا تھا شولڈرنگ ایسا ہی ان والے وائر کو بھی کر لینا ہے اور جو ایکسٹر وائر ہے وہ آپ کو کٹ کر دینا ہے کچھ اس ٹائپ سے تو اب یہ والے جو سپیکرز ہے یہ بھی شولڈرنگ کے لیے ایک دم ریڈی ہے تو چلیے پہلے اس کی شولڈرنگ کر ہی دیتے ہیں دوستو اور اس کا جو دوسرا وائر ہے وہ میں میں شولڈرنگ کر دیتا ہوں جو دونوں وائر ہے وہ یہاں پر ہم نے پروپرلی شولڈرنگ کر دی ہیں تو اب چلیے اس کی جو فٹنگ ہے وہ ہم پہلے کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کا جو کیپ ہے وہ میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں تو اب جو ہمارا بلوٹوث نیک بینڈ ہے وہ ایک دم ریڈی ہے دوستو ریپیرنگ ہو کے تو چلیے دوستو اس کی جو دونوں سائٹ تھی وہ ہم نے کافی اچھے سے یہاں پر ریپیر کر دی ہیں تو چلیے اب باری اس کے ٹیسٹنگ کی تو یہاں سے پہلے پاور کو کر لیتے ہیں اون تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاور اون ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ جو فون ہے اس سے پہلے اس کو کر لیتے ہیں ہم کنیکٹ جو فون کا جو بلوٹوث ہے پہ میں اون کر لیتا ہوں دوستو پہلے اور اس کا جو نام ہے دوستو مجھ یہاں پر آ چکا ہے بلوٹوث میوزک کے نام سے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوریجنل نام نہیں آ رہا ہے اس کا ریل میگا کیونکہ دوستو یہ اوریجنل نیک بینڈ نہیں ہے جن سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو فون سے ہمارے ڈیوائس کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلیے پہلے اس کو میں بیک کر دیتا ہوں یہاں پر جو میرا مائک ہے اس کو میں اور اس کو میں دوستو نکال کے اس کے جو سپیکر سے اس کے پاس رکھ دیتا ہوں تو چلیے اب یہاں پر نون کوپی رائٹ میوزک پلے کر لیتے ہیں تو اس والے میں ٹھیک آ رہی ہے آواز میں ایسا ہی اس والے پھٹ کل دیتے نہیں ہوں تو دوستو دیکھا آپ نے کچھ اس ٹائپ سے ہم نے یہ جو بلوٹوث نیک بینڈ تھا ریالمی کا کوپی اس کو ہم نے ایسیلی ریپیر کر لیا ہے دوستو یدی آپ کے بھی بلوٹوث ہیڈ فون میں کچھ اس ٹائپ کے پرولم آئے یدی اس کے دونوں سائٹ کے سپیکرز کام کرنا بند کر دیں تو سب سے پہلے آپ ان کو یہاں سے اوپن نہ کر کے اس کو پہلے یہاں سے اوپن کر لیں ہو سکتا ہے آپ کے کیس میں بھی یہاں سے وائرنگ اس کی ٹوٹی ہو اس کے بعد یدی پھر بھی یہ ورک نہیں کرتے اس کے بعد آپ کو یہاں سے ان کو اوپن کر کے اس کے جو اندر کے سپیکر سے ان کو چیک کر لینا ہے دوستو مجھے امید ہے میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو جرور ملا ہوا دوستو یدی آپ میرے چینل پر اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے دوستو میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے انٹیک کے